اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ مگنیٹک سٹوریج یا جسے ہم ہارڈس کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ دراصل کیا ہے ہارڈس جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے جو کہ ہمارے کمپیورر کا بہت اہم حصہ ہوتی ہے جس کی مدد سے ہم بڑی اماؤنٹ میں ڈیٹا اپنے کمپیورر میں پرمنٹلی سٹور کر سکتے ہیں تو ہارڈس جو ہے وہ دراصل اسے کہتے ہیں ہم الیکٹرو میکنیکل ڈیٹا سٹوریج ڈیوائس کیونکہ اس کے اندر الیکٹریکل چارج کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک میکنیکل موومنٹ ہوتی ہے یہاں پہ ایک پارٹ لگا ہوا ہے اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس ڈسک میں ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں یہ ایک مگنیٹک ڈسک ہے اور اس کے اندر ڈیٹا کیسے سٹور ہوتا ہے اس کو ہم پڑھیں گے آگے چل کے ہارڈس جو ہے وہ میکنیٹیزم کی پرنسپل کے اوپر کام کرتی ہے یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے اس ڈیوائس کو کے اوپر جو ہے ڈسک بنائی گئی ہے اس کو ہم میکنیٹائز کر دیتے ہیں یعنی اس کے مختلف حصے جو ہیں وہ ایک میکنیٹ کی طور پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس وجہ سے اس میں جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہ میکنیٹک سٹوریج کی شکل میں ہوتا ہے اب میکنیٹ پر ہم ہور کریں تو میکنیٹ پر ہمیں دو حصے اس کے اہم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اس کا نورت پول اور ایک ہوتا ہے اس کا ساؤت پول تو یہ جو آپ کو یہاں پہ اس وقت ڈیوائس نظر آ رہی ہے ہارڈ ڈسک تو یہاں پہ جو یہ ڈسک ہے اگر ہم نے اس کو بنا ہے ایلومینیم سے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس پوری ایلومینیم ڈسک کو میکنیٹائز کر دیتے ہیں میکنیٹائز جب ہوتا ہے یہ تو اس کیا ہوتا ہے کہ کچھ حصے جو ہیں وہ ایزhn ni nota pole کام کرتے ہیں اور کچھ حصے جو ہیں وہ ایزhn ni nosotros pole کام کرتے ہیں اور اس کے اندر different sectors ہوتے ہیں اور پھر آگے چل کہ یہی نورھ پول اور یہی South pole وہ در حصال ایک bit کو represent کرتے ہیں bit کے بارے میں آپ اچھی طریق جانتے ہیں کہ ایک bit جو ہے وہ electrical charge کو show کرتی ہے اگر electrical charge پاس ہو رہا ہے تو اس کو ہم 1 کہتے ہیں اور اگر electrical charge پاس نہیں ہو رہا تو وہ 0 کرپیزنٹ کرتا تو یہی 1s and 0s آگے چل کے یہ north and south pole کی صورت میں اس magnetic storage میں جو ہے وہ store ہو جاتے ہیں اور یہ جو ہماری magnetic device ہے hard disk جو ہے یہ ایک non-volatile memory ہے جس کو ہم permanent storage بھی کہتے ہیں یعنی جب تک ہم خود data کو delete نہ کر دیں اس device میں سے وہ خود delete نہیں ہوتا تو اس وجہ سے اس device کا جو ہے ہم نے جب کبھی بھی اپنے computer میں permanent data store کرنا ہوتا ہے تو ہم magnetic storage یعنی hard disk کا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ یہ device استعمال ہوتی ہے read and write data کے لئے اب ہم چلتے ہیں ایک اور اس کے structure کی طرف اس کو مزید in detail in depth سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمارے پاس hard disk کے main parts ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے جس کی main disk ہے اس کو کہا جاتا ہے plater یہ جس کو ابھی ہم نے اوپر بھی دیکھا یہ یہاں پہ یہ ایک plater ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے center کا جو area ہے اس کو ہم spindle کہتے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے ایک چھوٹی سی ایک device ہوتی ایک arm ہوتا ہے اس کو equator کہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے اس plater کے ساتھ strike کرتا ہے اور strike کر کے اس کو magnetize کر دیتا ہے اور اس equator کے یہاں پہ جو axis ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اس equator کے axis پہ ایک coil ہوتا ہے اور اس coil میں سے جو ہے وہ electric current pass ہوتا ہے اور اس کے electric current pass ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے گرد ایک magnetic field create ہو جاتی ہے اس phenomena کو magnetism کہا جاتا ہے یعنی magnetic field create کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کسی بھی coil میں سے یا کسی بھی wire میں سے جب بھی ہم electric current pass کرتے ہیں تو اس کے گرد ایک magnetic field بن جاتی ہے تو یہاں سے magnetization کا process start ہوتا ہے اور اس کے بعد یہی magnetization کا process کیا کرتا ہے کہ ہماری اس main plater کو main disk کو magnetize کر دیتا ہے جس سے ہمارا data جو ہے وہ اس magnetic disk میں store ہوتا ہے اور یہاں پہ کچھ ہم اپنی wires connect کرتے ہیں یہاں پہ power connector ہے جو کہ power supply سے یہاں پہ اس کو electricity مل رہی ہوتی ہے یہ اس کا IDE connector ہے جس سے یہ connected ہوتا ہے ہمارے main motherboard کے ساتھ اور یہاں پہ ایک jumper block ہے جو کہ ایک اور wire ہوتی ہے جو کہ ہم اس کو connect کرتے ہیں اپنے motherboard کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس جو ہے hard disk ایک device ہے اس کے ہم نے main parts سمجھ لیے اب ہم جانتے ہیں کہ یہ اس کی working کیسے ہوتی ہے اب یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو disk ہے اس disk کے اندر اگر ہم اس کو microscopic اس کا جائزہ لیں تو اس کے اندر اس طرح چھوٹے چھوٹے parts ہوتے ہیں جو کہ magnetize ہو جاتے ہیں اور ہر part جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس طرح سے دو پولز کی شکل میں add کرتا ہے یعنی ایک حصہ جو ہے وہ let's suppose north pole کی صورت میں کام کر رہا ہے دوسرا حصہ جو ہے south pole کی صورت میں کام کر رہا ہے اور پھر یہی part جو ہے وہ bits کو represent کرتے ہیں یعنی اگر ہم let's suppose مان لیں کہ north pole جو ہے وہ one کو represent کر رہا ہے اور south pole جو ہے وہ zero کو represent کر رہا ہے تو اس طرح سے ones and zeros کا data جتنا بھی ہے وہ اس طرح سے magnetized form میں اس disk میں store ہوتا ہے اب اگر ہم اس کے جو ہماری main disk ہے جو plater ہے اس کے اندر ہمارا سارا data ہوتا ہے اس کے اندر کچھ حصے ہوتے ہیں جو ہمیں پتا ہونے چاہیے a part جو ہے اس کا track کے لاتا یعنی اس کے اندر آپ کو circular parts نظر آرہ ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو arc شکل میں یہ area نظر آرہ ہے اس کو sector کہتے ہیں اور اسی طرح جو آپ کو C part یہ دراصل اس specific sector کا track ہے اور اسی طرح اگر تین sectors ایک ساتھ مل جائیں تو مل کی بناتے ایک cluster بناتے تو ہمارا data جو ہے وہ انہی sectors میں divided ہوتا ہے اور ان sectors میں تمام data store کرتے ہیں تو آپ اپنے computer پہ کوئی music سن رہے ہیں اور picture دیکھ تک اور پھر آگے magnetized ہو کے اس main plater میں store ہو جائے گا اس طرح سے آپ کی hard drive کام کرتی ہے اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ magnetic storage یعنی hard disk کیا ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے کام کرتی ہے